پچھلے لوگ سوہ چناموں کے مقابلے بہت آلک تھا بندو کمان پانچ پر راشپری مہودے نے اس پنڈ دلایا کہ ہم پانچویں بڑی ارتھوستہ بنیں ان پانچ ورشوں مہودے ہم صرف پانچویں بڑی ارتھوستہ نہیں بنیں پانچویں بڑی ارتھوستہ کس کو پیچھے چھوڑ کر بنیں اس گھریٹن کو پیچھے چھوڑ کر بنیں جس نے کبھی ہمارے اوپر حکومت کی تھی اور ہم صرف پانچویں بڑی ارتھوستہ نہیں بنیں ہم دنیا کے چوتھے بڑے سٹاک ایکچینج بنیں ہم دنیا کے تیسرے بڑے سولر انرجی کے منفیکچرر بنیں ہم دنیا کے تیسرے بڑے آٹو موبائل کے منفیکچرر بنیں آٹ ڈومیسٹک سیویل ایویشن کا سیکٹر بھارت کا دنیا میں تیسرے نمبر کا ہو گیا ہے اور ہم دوسرے نمبر کے موبائل ہینڈسٹ منفیکچر بنانے والے دیش بنیں اور انفرسٹرکچر میں انفیسٹ کرنے والے ہم دنیا کے نمبر ون کے دیش بنیں اور ڈیجیٹل پیمنٹ میں ہم دنیا میں نمبر ون کے دیش بنیں اور مہودیہ اتنا ہی نہیں ہوا پچھلی لوگ سبا اور اس لوگ سبا کے بیچ میں چاند کے اچھوتے کونے دکھنی دھرو کو چھونے والے ہم دنیا کے پہلے دیش بنے جس کا راکھت مہودیہ نے کلے کیا نشیط روپ سے اس میں ہمارے ویجیانکوں نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی پرنتو پردان منطری جی کا نرانتر سمبردن سہیوگ اور سنبل انہیں پرابت ہوتا رہا مہتپونڈ بات یہ رہی ہے اس پوائنٹ کا نام پردان منطری جی نے کیا رکھا پوائنٹ شیو شکتی یعنی ہماری اسپری شکتی کو وہ اس تھان چاند کی اچھائی تک دینے کا کام کیا اور یہی پر میں بتانے چاہتا ہوں سباپد مہودے کسی سمیں دیش میں کچھ راجلیتک دل ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندو گھر میں جو شکتی ہے اس سے ہمیں لڑنا ہے اور دوسری طرف ہمارا سنکل یہ ہے کہ اس شکتی کو چاند کی اچھائی تک لے جا کر اسٹھاپٹ کرنا ہے جو ماننی پردان منطری جی کے نیترک میں ہوا ہے مہودے میں ایک بات اور کہنا چاہوں چناؤ سمپن ہوئے مگر یہ چناؤ ایک معاملے میں اس دیش کے عدبوت چناؤ تھے سامانتہ چناؤ ہوتے ہیں چناؤ پردان کے دن ایک پارٹی کے کاریلے میں مٹھائی بٹتی ہے دھوم دھڑاکہ ہوتا ہے دیوالی ہوتی ہے اور دوسرے کی جگہ گلیارے کھالی نجر آتے ہیں مگر یہ چناؤ ایک ایسے چناؤ مہودے جہاں دونوں جگہ مٹھائی بٹ رہی تھے دونوں جگہ کھٹا کے چھوٹ رہے تھے بھاگپا کاریلے میں بھی اور کانگریس کاریلے میں بھی ایسا کیوں ہو رہا تھا ہمیں تو اس پر محمد ملا لگاتار تیسری بار سرکار بنائی مگر وہاں پر تعلیہ کیوں بج رہی تھی مہودے میں آپ دلانا چاہتا ہوں جو تھرڈ اٹیمٹ میں تین ڈیجٹ کی سنکھیا نہیں پرابت کر پائے چناؤ کے بعد ان کے چہرے کی چمک دیکھئے ان کی آواز کی کھنک دیکھئے ان کے جلوے میں دھمک دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑی اپنپ بھی حاصل کر لی ہو اس کا کارڑ یہ ہے مہودے کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو ٹاپر ہوتا ہے جسے ڈسٹکچن مارکس مل لیتے وہ پس ڈیویزن مارکس پائے تو اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہوتی ہے اور دھڑا 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 پھیل ہونے والا بچہ گریس مارکس پا کے اگر پس ڈیویزن پاس ہو جائے تو اس کے چہرے پہ بہت خوشی ہوتی ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مہودے ایک جو ہمارے کانگریس کے ساتھیوں میں بہت اتشاہ اور اللہ بجر آ رہا ہے تو میں ایک اپنا انہوں بتانا چاہتا ہوں ہمارے جنرلیشنگ جو لوگیں انہیں یاد ہوگا کہ اس جمانے میں جب پریچھا جب پریڑام آتا تھا تو صرف ڈیویزن پتا لگتی تھا پس ڈیویزن ایک رومن میں سیکنڈ ڈیویزن اور تھرڈ ڈیویزن ایک ہم لوگے محلے میں سجن تھے وہ تھرڈ ڈیویزن پاس ہوئے ایک لڑکا اور ایک پس ڈیویزن پاس ہوا پس ڈیویزن والا میریٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو پس ڈیویزن والے کیا خوشی نہیں تھی تو دوسرے نے پوچھا بھائی تم تھرڈ ڈیویزن پاس ہوئے ہو تو تمہارے اندر خوشی کیوں ہے کتنی خوشی کیوں ہے تو جانتے ہیں پس ڈیویزن والے نے کیا جواب دیا صاحب یہ تو پس ڈیویزن آئے نا ایک ہمارے تو تین ہیں پس ڈیویزن ویڈ ٹو باڈی گارڈ تو یہ ہمارے صحیح ہوگی پس ڈیویزن ویڈ ٹو باڈی گارڈ کا جو کل لاس منا رہے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پس ڈیویزن یہ ہے کہ تین سال ملا کر بیالیس چوالیس باون اور ننیانے میں ملا کر ان کے اتنے نہیں ہیں جتنے اکیلے بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سو چالیس میں یہ بھی آپ دلانا چاہتا ہوں نائنٹین نیٹی فور کے بعد سے آس تک چالیس سال میں کبھی کانگریس کو دو سو چالیس سیٹے نہیں ملی ٹیوی نرسی مہاراو جی کے سمجھ میں دو سو تیس ملی تھی بعد میں ان کی کچھ سیٹے بڑھی تھی یعنی جو چالیس سال میں مقام نہیں حاصل ہو پایا اس کے باوزود ان لوگوں کی جس پرکار کی اچھنکلتہ دکھائی پڑتی ہے اس کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنی کوشش کر لی مگر پردان منطری جی تیسری بار اس پشت پہمت کے ساتھ پردان منطری بننے میں سفل ہوئے تو ان لوگوں کے لئے ایک بات کہنا چاہوں گا میں ایک لائن پردان منطری جی کی طرف سے کہ دریا کا سارا نشا اترتا چلا گیا وہ مجھے دباتا رہا اور میں اوہرتا چلا گیا دریا کا سارا نشا اترتا چلا گیا وہ مجھے دباتا رہا اور میں اوہرتا چلا گیا اور یہ چوالیس باون نمیان نبے ارے منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جس پہ چند لوگ میں ایسے کتنے ہی راستوں سے گزرتا چلا گیا راشت پتی مہدیا نے بندو کرمانگ تیم میں ایک اور بات اس پشت کی کہ ساٹھ سال کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے جب لگاتار تیسری بار کسی پردان منطری کو محمد پرابط کر کے جنتا نے آشروات دے کر صدن میں بھیجاؤ اور جس سمیں پردان منطری جی نے یہ بارے میں یہ وشے آیا تھا اس سمیں ہمارے وپکش کے ساتھی لوگ بہت زیادہ ڈسٹرپنز بھی کیے تھے ان کے اندر کجھ ایک بیچینی میں جب آ رہی تھی کیوں؟ کیونکہ مودی جی نے لگاتار تین بار اس پس بہمت پرابط کر کے وہ کار کیا ہے جو پنڈی جوانلال نہرو جی کے ریکارڈ کی برابری کر لی اور اس لیے شاید ہمارے ویرو دیو